یہ گلزار اجری سکیم تیتیس ہے اور یہ فاریہ چوک کلاتا ہے اور کنٹری اپارٹمنٹ ہے بیلڈنگ کا نام جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں کنٹری اپارٹمنٹ کے نیچے ہیں اور یہ گلزار اجری یا سوراب گوٹ تھانے کے بلکل جسٹ اپوزٹ ہیں تو یہ اس کی لوکیشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تو جناب ان کی آرنر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بات چیز کرتے ہیں کہ کیسا ان کی جرنی کس طرح سے ہے اور کس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ کیا 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 چیزیں ان کے پاس آویلیبل ہیں کون کونسی ڈیلز ان کے پاس آویلیبل ہیں کیا کیا آئیٹم ان کے پاس آویلیبل ہیں کیونکہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ تو آئیں کہ آرنر سے بات کرتے ہیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہوا سٹارٹ کیے ہوئے تمام سیٹ اپ یہ میرے دوست تقریباً دس سال تو ہو گئے ہیں اس کو سٹارٹ کیے ہوئے ہمیں تو کس چیز سے سٹارٹ کس چیز سے لیا تھا میں نے سٹارٹ اس طرح لیا تھا کہ ہم نے ایک دکان کے آگے ٹھیا لیا تھا یعنی کہ جیسے ایک رینڈ پر دکان ہوتی ہے اس رینڈ والے نے مجھے آگے ٹھیا لگانے کے لیے دیا تھا تو میں گھر سے سالن پکا کے لاتا تھا اور ایک کاریگر رکھ کے چپاتی پکواتا تھا تو اسی پہ پارسل والا ہی میں تھا ٹیبل وین بھی میں تھا برتن دھونے علا ہی میں تھا تو دس سال پہلے میں نے اس طرح بسم اللہ کی تھی اور کاروبار کیا تھا جو بلکل بگننگ لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ بنے بنایا کچھ نہیں ہے بھائی سٹارٹنگ سے انہوں نے مطلب بلکل نیچے لیول سے اپنے آپ کو اٹھایا اچھا کون کون سی چیزیں آپ لوگ کے پاس ہوتی ہیں الحمدللہ میرے پاس کیٹرنگ کا مکمل سیٹ اپ ہے جیسے شادی بھی ہے دیکھر اپکرگات کے لیے آپ کھانا بنواتے ہیں ہر قسم کے ایٹم ہم آرڈر پر تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نہاری ہوتی ہے سالن کے ایٹم دن میں ہوتے ہیں چکن سبزی ہمارا ایک بہت مشہور ایٹم ہے جس میں چکن کے چنگس ہوتے ہیں اور آلو کے چنگس ہوتے ہیں اور شملہ میرچ ہوتی ہے ایسے تقریباً چار پانچ ڈالے ہوتی ہیں چار پانچ سبزیاں ہوتی ہیں تقریباً پندرہ سولہ ایٹم ہمارے پاس دن میں ہوتے ہیں اسی طرح چامل میں رائس میں آ جائیں تو ہمارے پاس چکن بریانی ہے بیف یقنی پلاو ہے اور بیف ہیدر آبادی پلاو ہے اور بیف آغانی پلاو ہے یہ رائس کے ایٹم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمارے پاس چائنیز کی مکمل لے جائیں یعنی کہ چائنیز ایسا نہیں کہ پروپر چائنیز کا کاریگر ہے اور چائنیز مکمل رینج ہوتی ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس لائف کڑائی ہوتی ہے لائف کڑائی میں صرف چکن اور مٹن نہیں ہوتی بیف بھی ہوتی ہے ہمارے پاس تو بیف کی کڑائی چکن کی کڑائی مٹن کی کڑائی لائف ہوتی ہے اور لوگ الحمدللہ رب العالمین میں صرف ایک بات یہ درمیان میں کہوں گا ایک دفعہ ضرور ادمہ ہے اندازہ ہو جائے گا اسی طرح جیسے باربیگو ہے تو باربیگو میں ہمارے جو تکے وہ بھی اسپیشلیٹی یہ ہے کہ اس پر ڈبل مسالہ لگتا ہے ایک دفعہ مسالہ لگا ہوا آتا ہے پھر لیکوڈ مسالہ اس پر ڈبل میرینیٹ کرتے ہیں میرے ہمارے ترکش کباب ہیں بلوچی بوٹی ہے اور الحمدللہ بیف بیہاری بوٹی ہے اور اپنا دھاگا کباب جو گلاوٹ والے ہوتے ہیں سب موجود ہیں پھر آپ آگے کی طرف چلیں تو چپلی کباب ہمارا بہت اچھا ایٹم ہے بیف کے چپلی کباب ہوتے ہیں بہت بہترین انداز میں پروپر چپلی کا کاریگر ہے اور اسی طرح آگے چلیں جو کٹا کٹ ہے کٹا کٹ میں سپیشلیٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس بکرے کا مغز بکرے کا دل بکرے کے گردے ہوتے ہیں ایون جو مکرو ایٹم ہے وہ بھی ہم نہیں ڈالتے اس میں اور اور الحمدللہ ہمارے پاس کباب فرائی ہوتا ہے اسی میں کٹا کٹ میں اور چکن بول لیس کڑائی ہوتی ہے تاوہ کڑائی جو اس کو کہتے ہیں فش کٹا کٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آج کل سیزن میں اور اس سے آگیا ہے تو ہمارے پاس فش کے ایٹم ہے فش فرائی ہے دندیا ہم چلاتے ہیں فرائی میں بھی گرل میں بھی بنگش چلاتے ہیں ہم فرائی میں بھی گرل میں بھی سارم چلاتے ہیں ہم فرائی میں بھی گرل میں بھی بروسٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں فاس فوڈ میں بروسٹ کے سارے ایٹم ہیں الحمدللہ ہمارے پاس آئس کریم کا پورا سیٹ اپ ہے اس طرح سے سیزن کے وقت ہم چکن کون سوپ چلا رہے ہیں ایک بہت بڑی رینج ہم نے کسٹمرز کے لیے منٹین کی ہے اپنے آنے والوں کے لیے کہ جب وہ ایک جگہ آئیں تو کسی کا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کسی کا چائنیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے کسی کا کڑائی کھانے کا کسی تو ایک ہی جگہ آپ کو سب چیزیں اویلیویل ہوں گے ایک ہی ٹیبل پہ آپ کو ساری سرویسز موجود ہوں گے اور الحمدللہ بڑے اس میں میں کیا کہوں بڑے وسوخ سے اور اس سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ایک دفعہ آتے ہیں وہ بار 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 آتے ہیں ہمارے پاس اور نیوز ہمجھ لیں کئی کسٹمرز ہیں جو ڈیلی آتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے کھانا ہی بہار سے کھانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہیں بھی جا کے اور کھا کے ہمیں سکون نہیں ملتا پرائیس کے حوالے سے کانڈیڈی کے حوالے سے اور ذائقے کے حوالے سے یہ تینوں چیزیں آپ کی بیسٹ ہیں زبردست ہو گیا بھائی زبردست ہو گیا مطلب کہ ایک جامعے یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک جامعے اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز یہاں پر مل جائے گی جس چیز کا موڈ ہو رہا ہے جس چیز کا آئیٹم کا موڈ ہو رہا ہے یہاں پر فیملی کے ساتھ اپنی آئیے اور فیملی کے آنے کے بعد جس کا جو موڈ ہو رہا ہے اس کو وہاں پر وہ اویلیبل کیا جا رہا ہے اور مطلب وہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی بڑی آٹیس میں صاف سسرے انداز میں ہمارے پاس حلوہ پوری شروع کی ہے ہم نے بکرے کے پاس شروع کی ہیں بٹ جس کو بڑے کی اوجڑی کہتے ہیں بٹ ہے یہ بہت سپیشل ایٹم ہے اس کے لئے لوگ بوکنگ کراتے ہیں مجھ سے ایک ایک دو دو دن پہلے اور بڑے کے پائی بھی ہوتے اور انڈا چھولا مرخ چھولا ناشتے کے سب ایٹم اور تندوری پراتے ہیں یہ سنڈے سپیشلٹیز ہے ہماری آخری ہو گیا بھائی آخری کسی دن سنڈے کو موقع نکالیں ایک دفعہ ضرور آدمائیں ایک دفعہ میری سے بھی ایک ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ضرور آئیں مجھ سے ایک دفعہ بھائی آخری 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 موسیقی موسیقی کھانا آ چکا جناب بہت زبردست اور بہت مزے کی خوشبو یہاں پر آ رہی ہے مزے مزے کی کھانے ہیں یہاں پر چناب پہلے ٹرائی کرتے ہیں ہم پہلے کیا ٹرائی کریں آئے تھوڑا سا ٹرائی کریں ہم پہلے ہم ٹرائی کرتے ہیں ان کی ملائی بھوٹی کہ ملائی بھوٹی انہوں نے کیسے کڑائی بھی آپ نے دیکھتی ہے ابھی بنتے ہوئے یہ کڑائی کس طریقہ ہے بننے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے پوری آتی یہ ریڈی ہوگی گارلی شکم ہوگی اس کے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریم بغیرہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈالی ہے اور اچھی کمپنی یہاں پر جو ہے وہ مطلب کریمز بغیرہ بھی جو یوز کی جاتی ہیں جو یہاں پر مٹیریل یوز کیا جاتا ہے بہت اچھی کمپنی کا اور بہت بڑیے کمپنی یہاں پر کڑھائی ہے آخری کڑھائی ہے بہت آخری کڑھائی اچھا باقی یہاں پر پوری پراتہ بھی ان کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے یہ پوری پراتہ ہے پوری پراتہ ابھی میں ٹائے نہیں کیونکہ ہم لوگوں کو دوسری چیزیں بھی کھانی ہیں پوری پراتہ ابھی نہیں کھا کے دیکھ رہا لیکن پوری پراتہ بھی اویلیبل ہے یہ تمام چیزیں ہم نے ٹائے کیے اور میں تو ریکمنٹ کروں گا یار ٹیسٹ کے معاملے میں بہت ہی زبردست بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ ہے ہر چیز پراپر طریقے سے پکی ہوئی ہے کچھے مسالے موہ میں محسوس نہیں ہو رہے خوشبو بھی بہت زبردست ہے لازمی آئیں اور ایک مرتبہ آکے اس کھانے کو ٹائے کریں ایمان سے بہت مزا آنے والا ہے